کہ جب میرے ہزبن کو کینسر ہوا تھا کیونکہ یہاں ہزبن دی کینسر دی سٹوری تو سی سارے انہیں سکتے ہیں السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ای ہوپ سب ٹھیک ہوں گے میری دعا ہے آپ جانے خوش رہے ہیں باد رہے ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں ایک نیا دن ایک نئی امید اور بہت سے دعائیں آپ سب کے لیے تو چلو جی آج جدا ولوگ شروع کر دیں کائنڈلی ایس چینل نو سبکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو اور ہی بیل آئیکن نو ضرور ہون کر دینا اس سے ہوتا کیا ہے کہ میرے آنے والی ہر ولوگ اور ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے گی چلو جی مورننگ دا آغاز ہو گیا اور مورننگ دا آغاز جی ہر روز ایس طرح دا ہی ہوندہ ہے اور بریکفاسٹ تقریبا ہی اس طرح دا ملتا چلتا ہی ہوندہ ہے ادھر وہ کھانا حضم ہو جاتا ہے یہاں آپے بیٹھے رہنا سارا دن تو وہ کھانا تھوڑا سا نہ ہیوی ہو جاتا ہے لوگوں نے ایک دن رکھا ہوا ہے یوکے میں ویکنڈ پہ جو وہ بریکفاسٹ کرتی ہیں اور میں بھی ویکنڈ ہی پہ بریکفاسٹ سیل کرتی ہوتی تھی جو کہ بہت اچھا سیل ہوتا تھا اللہ کا بڑا کرم تھا تو چلو جی آج دے ٹاپک دے طرف آنے ہیں کہ آج دے میرے کونسٹن گئی تے گینے نہ سارے اور جب میرے سے یہ کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یوکے نہ آئے بہت سے ویڈیو یہاں پہ آئی ہوئی ہیں جو آج کل چل رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو وہ یہی ہے کہ آپ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یوکے نہ آئیں اور خود یہاں پہ سیٹل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی ریزن یہ ہے میں نے پھر اپنے ہزبند سے اس ٹاپک پہ بات کی اور پھر میرے ہزبند اس ٹاپک پہ بات کرنے سے مجھے جو جو انفرمیشن دی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ جی سب سے پہلے میں سٹار کروں کہ جب میرے ہزبند کو کینسر ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں میڈیکل فری ہے این ایچ ایس والے سب فری ہیں آپ کو فری ٹریٹمنٹ ملتا ہے جب میرے ہزبند کینسر ہویا اور جدو نادر ٹریٹمنٹ شروع ہویا آپ فرض کریں کہ اگر میں پاکستان اللہ نہ کرے ہوتی یا میرے ہزبند ہوتے وہاں پہ ان کو کینسر ڈائیگنوز ہو جاتا اور اتنا انسان کے پاس وہ سروائف کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کیسے علاج کروا سکتا تھا تو پھر میرے ہزبند نے اس ٹاپک پہ میرے سے بات کی کہ اگر مجھے یہاں پہ یہ دیکھے کینسر ہوا میرا وقت پہ علاج ہوا میرا پروپر ٹریٹمنٹ ہوا میرا آپریشن ہوا کیمیو تھیرپی ہوئی باقی ابھی تک ریگلر ان کا چیک اپ ہوتا ہے تو اگر میں پاکستان ہوتا تو پھر میرا یہ حالات تو نہیں ہونے تظاری بات ہے کہ انسان کو لاکھوں روپیے چاہیے ہوتے ہیں جب آپ کو اللہ نہ کرے کوئی کینسر جیسی بیماری ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی بات یہاں پہ مجھے لگتی ہے جو ہمارا میڈیکل فری ہے ہمیں کوئی بھی تکلیف پریشانی نو ڈاؤٹ کہ یہاں پہ اب کیوں بہت بہت لمبی ہیں لیکن یہ ابھی ریسنٹلی ہوئی ہیں پہلے زمانے میں یا پہلے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا جب میرے ہزبن کو دس سال بارہ سال پہلے کینسر ہوا تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا فورر ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا گیا تھا تو اسی سے یہ دیکھیں جی اگر یہ ہمارا میڈیکل فری تھا تو اللہ کا کرم ہے کہ میرے ہزبنٹ کا ٹائم پہ ٹریٹمنٹ ہوا میرے ہزبنٹ کو کیمیو لگی کیمیو تھیرپی جو ہوتی ہے وہ لگی ان کا پروپر چیک اپ ہوتا ہے ان کو پروپر فیسلجیز دی گئی اتنی زیادہ کیئر کی گئی اگر ہم لوگ پاکستان میں ہوتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم علاج کروا سکتے ظاہری بات ہے میڈل کلاس فیملی اتنا بالکل بھی نہیں جب اس پہ اتنی زیادہ بیماری کی وہ پہاڑ گرتا ہے کینسر جیسی تو آپ سوچیں کہ وہ پھر کیسے اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہمارا یہاں رہنے کا ہوا اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ انسان کے وسیلے بناتا ہے اور اسی پہ وہ ساری ازمائش ڈالتا ہے جو اس کو برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے تو یہ سب سے بڑی بات ہے جو کہ ہم لوگوں کو جو کہ یوکے میں آتے ہیں لوگ ان کو یہ ہوتا ہے ایک بینیفٹ مل جاتا ہے آپ کو بچوں کا مل جاتا ہے یا آپ کے خود کا ملتا ہے یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انسان نہ رات کو بھوکھا نہیں سو سکتا ہے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی انہوں نے سہولتیں ضرور دی ہوئی ہیں گوربنٹ نے اتنی بھی بات نہیں ہے کہ اب بالکل ہی ختم کر دیا ہے کیونکہ پہلے دس بیس پندرہ سال پہلے یہاں کا بہت اچھا بہت اچھا تھا سب کچھ ظاہری بات ہے وقت بدل گیا ہے اور حالات اب ویسے نہیں رہی ہیں پوری دنیا میں یہ سب کچھ چل رہا ہے تو پھر ظاہری بات ہے پھر یوکے میں بھی تو یہ سب کچھ ہونا تھا یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو پورے آپ کی لک آفٹر کی جاتی ہے جس کی سب سے بڑا فائدہ ہی یہی ہے رہنے کا یوکے میں اور آگے چلتے چلتے جی اور فائدے یوکے کہ میں آپ کو بتا دوں جس کی وجہ سے ہم لوگ اور بہت سے لوگ یہاں پہ رہنے پہ مجبور ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بچوں کا فری ہے یہاں پہ کوئی فیس نہیں دیتی جاتی ہے کوش نہیں دیتا جاندہ ہے تاڑا ایڈوکیشن اتھے بچے اندھا بلکل فری ہے اور جو آپ کو سکول میں پاکستان میں آپ کو فیسیں دی جاتی ہیں سارا کچھ کیا جاتا ہے یہاں پہ اٹلیس آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر بچے نے مرضی سے پینسی اپنی مرضی سے لے کے جانی ہے سکول میں تو لے کے جا سکتا ہے ادروائیس سب کچھ اویلیبل ہوتا ہے سب کچھ پروائیٹ کرتے ہیں سکول میں اور گورنمنٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ سہولت ہو جاتی ہے کہ چلو سڑا بچہ اٹلیس فری پا رہے ہیں اور اے لیول تک تو یہاں پہ بلکل ہی فری ہوتا ہے سب کچھ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پہ دوسری تعلیم بھی دی جاری ہے تو یوکے میں اسلامی سینٹر بھی بہت زیادہ ہے جو کہ کافی فری بھی ہیں اور کہیں تو بلکل جیسے یہ پرائیمری سکول سے چھوڑ کے کئی بچے اسلامی سکول چلے جاتے ہیں وہاں بھی فیس اگر تھوڑی بہتی دینی پڑتی ہوگی مجھے اس بات کا نہیں پتا ہے لیکن یہاں پہ ایڈوکیشن فری ہے اسلامی سینٹر بہت زیادہ ہے یہاں پہ بچوں کو اسلامی تعلیم بہت دی جاتی ہے یوکے میں رہ کے ہم پیرنٹس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں اور نماز کا بتائیں قرآن کا پڑھائیں زیادہ تر توجہ دی جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک غیر مذہب ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور ہم نے اپنے بچے پہ زیادہ توجہ اسی لیے دینی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارا اسلام ہماری ایڈیوکیشن یہ والی لے کے آگے چلے اور اچھا یہاں پہ جو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جیسے کہ پاکستان سے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ آتے ہیں بہت بہت فیسیں دے کے آتے ہیں ہر ایک ڈگری کی اور ہر ایک کورس کی جو فیس ہے نا ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو بچے یہاں کے مطلب کے جن کے پاس بریٹش پاسپورٹ ہیں وہ جب اپنی کالیج میں یا یونیورسٹی میں اپنی ڈگری لینے جائیں گے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹ پہ لون بھی مل جاتا ہے بچوں کو لون بھی مل جاتا ہے آپ ساتھ پڑھیں اگر آپ نے پارٹ ٹائم جوب کرنی ہے ساتھ ساتھ آپ اس کے تھوڑے بہتے پیسے اتارتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ جوب پہ نہیں چلے جاتے ہیں جب آپ جوب پہ بھی چلے جاتے ہیں ڈگری لے کے تب بھی آپ نے وہ لون تھوڑا تھوڑا کر کے اتار دینا ہوتا ہے یہ سب سے بڑا فائدہ ہے یہاں پہ رہ کے بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دینا یہاں پہ ڈگری لیتے ہیں بچے اور بہت سی منہ فیملیز دیکھی ہیں یہاں پہ رہ کے جو یہاں کے بریٹش بون بچے ہیں وہ ڈگریز لیتے ہیں اور پھر پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ اور جب کالیج یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جوب کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ لون اتارتے رہتے ہیں یہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ پاکستانوں نے لکھا لکھلا کے اندھے نتے ملک دے وچے پڑھا نواستے اور جو یہاں کے بچے ہیں وہ میں نے بہت سے دیکھے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں اور بہت سے دیکھے ہیں جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ٹیچر کیا کچھ بن چکے ہیں بس یہی بات ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں پہ کتنی توجہ اور کیا دے رہے ہیں کیا ان کو گھر میں تعلیم ملتی جاری ہے تو بس یہی بات ہے یہاں پہ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے ایک ہمارے رہنے کا اور اچھا یہاں پہ جو بچوں کو ایجوکیشن دی جاتی ہے نو ڈاوٹ کہ یہاں پہ بہت زیادہ محول ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے لیکن یہاں پہ بچوں کو ایکسپلوڈ بہت زیادہ کرواتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر سے ان کو تعریف کرواتے ہیں ڈیفرنٹ مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں نو ڈاوٹ کہ پاکستان ہمارے اسلام کے بارے میں بھی یہاں پہ سکول میں ایجوکیشن دی جاتی ہے میری بیٹی اسلامی سکول میں مطلب کہ پاکستانی سکول ہے ٹیچر ہے ٹیچر سب پاکستانی ہے تو یہاں پہ اسے وہ اتنی تکلیف نہیں ہوئی جو ڈیفرنٹ سکولوں میں کہہ رہے ہیں کہ آج کل ہو رہی ہے تو میری بچی کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلچر کے بارے میں بتایا یہ ریسنڈلی بیٹی گئی بھی تھی ایک چرچ میں گئی بھی تھی اور اور گئی بھی تھی جی مندر میں جو لوگوں کا گردوارہ ہے ہمارے انڈین بہن بھائیوں کا ادھر بھی لے کے گئے ان کا بھی کلچر دکھایا تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مذہب کے کلچر دکھاتے ہیں ان کی لینگویج سکھاتے ہیں اور جہاں پہ انگلیش سیکھتے ہیں اردو گھر سے سیکھی ہے پنجابی بھی آتی ہے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ ملکوں کے لینگویج بھی سکھاتے ہیں ان کو لیسن دیے جاتے ہیں فرنچ کا لیسن دیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں بچہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ورڈ سیکھتا ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لینگویج سیکھ رہا ہے اور ساتھ میں جی بہت زیادہ ایکسپلور کرتا ہے ورڈز کو دنیا کو سانو دیکھو تا سی پاکستانو صرف یوکے دے بھی چاہیے ہیں پہلے وقت چکے تھے بار اتنا لے کے نہیں جاندہ سی ٹرپ پہ بہت زیادہ لے کے جاتے ہیں بیچ پہ لے گئے اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہسٹوریکل پلیس پہ لے کے جاتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے بہت زیادہ ان سے سیکھے اور یہاں پہ ریسرچ بہت زیادہ کروائی جاتی ہے بچوں کو نہ کہ بچوں کو صرف کتابانتے ہی کرتے لوان اللہ صاحب ہے یہاں پہ پہلے ریسرچ کرواتے ہیں اس ٹاپک پہ پھر بچوں کو کہتے ہیں کہ اب اپنی رائے آپ ہم لوگوں کو دیں تو یہ بہت زیادہ میں کہتے ہوں یہاں کا ایڈوکیشن سسٹم نہ بیسٹ بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے اس لیے شاید مجبوری ہے ہم لوگوں کی کہ بچوں کا ایک تو ایڈوکیشن فری ہے دوسرا کافی زیادہ بچوں کو نالیج ملتی ہے جو کہ نہ کسی دوسرے ملک میں ہوتی ہوگی اور یہاں پہ جیسے دوسرا مذہب بھی یا دوسری کلاسیز بھی بچوں کو دی جاتی ہیں تو ہمارے اسلام کے بارے میں بھی بہت کچھ بتایا جاتا ہے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر پہ ٹائم دیں بچوں کو ٹائم دیں یہاں پہ سب سے بڑا کام ہے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں بچوں پہ اپنا اپنی زندگی کو زیادہ سرف کریں تاکہ جو ہے نا بچہ ایک کامیاب اور ایک اچھا بن سکے اور اچھا یہاں پہ یوکے میں بہت زیادہ مسلم کمیونٹی بہت ورک کر رہی ہے ہمارے بچوں کو اسلامی تعلیم کی طرف بہت زیادہ لے کے آیا جا رہا ہے یہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں بنائی گئی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت مسجدیں ہیں یوکے میں شاید کہ کسی دوسرے گہرمز ملک میں نہ ہو جتنی کے یوکے میں مجھے لگتا ہے اور ہم لوگوں کی کوشی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا گھر جو ہے مسجد کے پاس پاس ہو تاکہ بچے وہاں پہ مدرسے میں جا کے پڑھ سکیں یہاں پہ کالیج سکول جہاں بھی آپ جاتے ہیں ایک پریئر روم ضرور بنا ہوتا ہے آدمیوں کے لیے اور لیڈیز کے لیے اور لیڈیز وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں اگر کوئی آفیس میں گیا یا کالیج میں گیا یا یونیورسٹی میں گیا تو انہوں نے نماز کی جن کو پبندی ہے تو انہوں نے نماز ضرور پڑھنی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے مذہب کو بھی یہ بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں نو ڈاؤڈ کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ایڈیوکیشن دی جاری ہے لیکن ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں آج کل یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھر گھر میں ملاد کروایا جاتا ہے مسلم کمیونٹی بہت زیادہ یہاں پہ ہے تو یہاں پہ جی آپ جب بھی پاکستان سے آتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگئے زیادہ تر لیڈیز جو ہجاب لیتی ہیں کیونکہ اپنا کلچر ہم لوگوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ اس ملک میں آئے ہوئے ہیں تو وہ یہی پرموٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ثقاف لیتی ہیں جو نہیں بھی لیتی تھی نا پاکستان میں وہ یہاں پہ آکے پروپر ثقاف لینا شروع کر دیتی ہیں اور یہاں پہ ایک بات آگے ایڈ کرتی جاؤں کہ کسی نے مجھ سے کوسٹن کیا تھا کہ سسٹر آپ کی بیٹی ہجاب کیسے لیتی ہے مطلب کہ آپ نے اس کو فوس کی ہے میں نے اور میرے ہزبر نے اس کو فوس نہیں کیا تھا میں نے جب خود لینا شروع کیا تھا بہت یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تب اور میں ہجاب لیتی تھی میں نے آتے ہی یہاں پہ لینا شروع کر دیا تھا تو میری بیٹی نے مجھے اس طرح سے ہجاب کرتے دیکھا دس سال تو اس نے پھر کہا ہما ڈیڈی میں نے ہجاب لینا ہے اس پہ کوئی پبندی نہیں ہے کہتے ہیں نا کوئی فوس کر کے کسی کو کوئی کام نہیں کروا سکتے وہ خود اپنے شوق سے لیتی ہے اور اس کو بڑا پیارا لگتا ہے اور وہ خود ہی لیتی ہے میں نے اس کو سکھایا بھی نہیں ہے اس نے یوٹیوب سے ویڈیو دیکھی اور ادھر سے جی وہ لینا کیسے وہ سٹائل کرتی ہیں اور وہ لینا شروع ہوگی ہے اب وہ خود ہی لے کے جاتی ہے اس میں کوئی کسی کی پبندی نہیں ہے نا اس کی ریڈ کی ہے نا میری ہے اس کا جو دل خوشی سے کرنا چاہے گا وہ ہی وہ کرتی ہے اور انشاءاللہ وہ کرے گی تو چلو جی اہی ہو انفومیشن سی جری کہ میں اپنے ہزبن کو لو لیتی اور پندرہ سال تو میری نظر جو گزر رہی ہے تو چلو جی ہونہ رہا آنسر تو ضرور مل گیا آئے گا کچھ بینیفیٹ ہے جری وجہ تو اسی بیٹھے ہیں اور لوگ بیٹھے ہوئے نے یو کے دی انفومیشن جری اسی دیتی ہے تو اپنا خیار رکھنا دوامہ چاہے یاد رکھنا میرے ہزبن اپنی دوامہ چاہے ضرور شامل رکھیا کرو بہت زیادہ دوامہ دی ضرورت ہوندی ہے نیکس ویلوہ چاہے ملانگے تب تک کے لیے اللہ حافظ